بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیکل سٹوڈنٹس اکثر یہ سوال پوچھ جاتا ہے کہ سر ہم کیسے سٹڈی کریں کون سی سبجیکٹ کو کتنا وقت دیں اور کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک ہم سٹڈی کریں سوڈیو سٹوڈنٹس اس آج کی ویڈیو میں میں اپنے طریقے کے مطابق آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ کے لئے کون ساتھ طریقہ بہتر رہے گا کس سبجیکٹ کو آپ کتنا ٹائم دیں تو آپ آسانی کے ساتھ اپنا سلیبس بھی کور کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی آپ نائنٹی پرسنٹ پلس مارکس حاصل کر سکیں گے سوڈیو سٹوڈنٹس دیکھ ایف ایسی پری میڈیکل پارٹ ون میں جو ہم سے سبجیکٹ آپ کو پڑھا جاتے ہیں اس میں انگلیش اردو اسلامیک سٹڈی فزیکس بائیولوجی اور اس کے بعد کمیسٹری یہ آپ کے چھے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور جو آپ ایف ایسی پارٹ ٹو میں پڑھتے ہیں ان میں انگلیش اردو پاکسنٹ سٹڈی اور اس کے بعد فزیکس بائیولوجی کمیسٹری جس ایک سبجیکٹ چینج ہوتا ہے کہ اسلامیک سٹڈی کی جگہ پہ پاکسنٹ سٹڈی آ جاتا ہے باقی وہی سبجیکٹ جو آپ پارٹ ون میں پڑھتے ہیں وہی سبجیکٹ آپ پارٹ ٹو میں پڑھیں گے ان کا نیکسٹ پارٹ جو انس ہے وہ آپ پارٹ ٹو میں پڑھیں گے سوڈیا سٹڈنٹس اس ویڈیو میں اب سب سے پہلے تو وہ سٹڈنٹ جو مارننگ میں پڑھتے ہیں ان کے لئے بات کروں گا اور اس کے بعد جو سٹڈنٹس ایمننگ میں پڑھتے ہیں یا جو اکیڈمی پڑھ کے آتے ہیں وہ اپنی تیاری کیسے کریں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا سوڈیا سٹڈنٹس اگر آپ مارننگ میں پڑھتے ہیں تو آپ مارننگ سے واپس جب گھر چلے گے آپ نے اپنا جو سٹڈی شہرول ہے وہ تین بجے سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے تین بجے سے اپنی سٹڈی سٹارٹ اس سے پہلے آپ نے اپنی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانا آپ کالج سے آئے ہیں آپ آکے اپنی کتابیں رکھیں آپ ریسٹ کریں تو جس میں ایڈیاسوں سے آپ نے تین بجے سے لے کے چار بجے تک ایک گھنٹہ آپ نے بائیولوجی کا سبجیکٹ پڑنا ہے اور اس کے بعد چار بجے سے لے کے چار بیس تک آپ نے ریسٹ کرنی ہے اور اس کے بعد چار بیس سے لے کے پانچ بیس تک آپ نے کمیسٹری کا سبجیکٹ پڑنا ہے چاہے آپ پارٹ ون میں ہیں چاہے آپ پارٹو میں ہیں اور اس کے بعد پانچ بیس سے لے کر سات بیس تک دو گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہیں اس میں آپ چاہے کو گیم کریں اس ٹائم کے دوران میں آپ چاہے سوشل میڈیا کا استعمال کریں موبائل فون کو یوز کریں آپ چاہے کو گیم کھیلیں جو مرضی اسی میں آپ کا کھانا پینا وغیرہ سب کچھ ان دو گھنٹوں میں شامل ہے اور اس کے بعد آپ سات بیس سے لگ کر آٹھ بیس تک آپ فزیکس کا سبجیکٹ پڑیں اس کی تیاری کریں اور آٹھ بیس کے بعد آٹھ تیس تک دس منٹ آپ کے پاس رہست ہے پھر آپ ڈی ار سونس آٹھ تیس سے لگ دس بجے تک آپ کے پاس تقریباً یہ ایک گھنٹہ تیس منٹ ہوں گی اس میں آپ نے انگلیش کی تیاری کرنی ہے کیونکہ انگلیش کا سلیب اس جونس ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے انگلیش اے ہے اور انگلیش بھی بھی ہے تو ڈی ار سونس دس بجے آپ نے سو جانا ہے دس بجے آپ نے سو جانا ہے پھر آپ نے صبح چار بجے اٹھنا ہے صبح چار بجے اٹھ کر آپ نے چار بجے سے لے کر چار تیس تک آپ کے پاس یہ تیس منٹ ہے اس تیس منٹ میں آپ نے اگر پارٹ ون میں ہے تو اسلامک سٹڈی اگر آپ پارٹ و میں ہے تو پاکستان سٹڈی کی آپ نے تیاری کرنی ہے یہ آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد چار تیس سے لے کر پانچ تیس تک ایک گھنٹہ آپ کے پاس مزیز ٹائم ہوگا آپ نے اردو کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ٹائم دینا ہے ریسنٹ ایٹ اردو میں علف طرز بھی ہے بے طرز بھی ہے اس کے دو پارٹ میں ہیں ایک مطلب ہے کہ سبجیکٹیو ہے اور اوبجیکٹیو ہے ان میں آپ نے بینی ڈیویجن کر لینی ہے کس کو کتنا ٹائم دینا ہے جو جیسے ایک روٹین میں پر تیار ہے ایک گھنٹہ آپ نے رائم اردو سبجیکٹو دینا ہے سوڈیو سٹوڈنٹ سے پانچ تیس سے لے کر آگے چھ بجے تک ہے اس میں آپ نماز پڑھیں قرآن پا کی تلاوت کریں چھ بجے سے چھ تیس تک آپ اکسسائز کر لیں اور چھ تیس سے سات تیس تک آپ کے پاس ٹائم میں اپنے کالوج کی تیاری کرنے کے لیے اپنی سٹوڈنٹس دس بجے تک سونے کا خاص دس بجے آپ نے اپنے جو چار سبجیکٹو وائنڈ اپ کر لینے دس بجے آپ نے سوچ جانے صبح کا وقت ایک ایسا شاندار وقت ہوتا ہے جس میں اگر آپ مارننگ میں ڈیٹر ایم پڑھ رہے ہیں تو جو چیز آپ کو دو گھنٹوں میں یاد ہونی ہے اگر آپ ارلی مارننگ اٹھ کے یاد کرتے ہیں وہ چیز آپ کو تیس منٹ کے اندر یاد ہو جائے گی سوڈیو سوڈنٹس یہ ہمارا ٹائم ٹیبل تھا ان سوڈنٹس کے لئے جو مارننگ میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور تقریباً ایک تیس یا دو بجے تک وہ گھر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سٹیڈی شیڈول ہے جو ان سے ان کے بارے میں بتا دیا کہ کس کتاب کو کس ٹائم اور کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے کس کس ٹائم پڑھنا اور ساتھ ساتھ ریسٹ بھی کرتے جانا ہے میں تقریباً یہ چھے سے ساڑھے چھے گھنٹے ٹائم بنتا ہے جو ان سے آپ اپنے سٹیڈی کو ڈیلی کا ٹائم دیتے ہو تو آپ ایک اچھی پوزیشن اچھے نمبر آپ آسل کر سکتے ہو اب سیکنڈ نمبر میں ہم بات کرتے ہوں ان سٹوڈنٹس کے لئے کالج سے آئے ہیں جنہوں نے تھوڑی دے ریسٹ کی اور اکیڈمی چلے گئے یا کالج سے سیدھے وہ اکیڈمی چلے گئے اور ان کی جو جو ان سے واپسی ہے وہ ان کی واپسی ہوئی ہے لیٹ ڈیل سٹوڈنٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے دو دو گھنٹے ہر کتاب کو مطلب ہے دو دو گھنٹوں کے حساب سے پڑھنا ہے آپ نے دو گھنٹے کو اسی دو کتابیں پڑھنی ہے اس کے بعد پھر دو گھنٹے کو اسی دو کتابیں پڑھنی ہے آپ نے اسی طرح دو دو گھنٹے کے حساب سے آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینا ہے اب اسی ٹائم کو تھوڑا سا آپ انہینس کر لیں آپ سات بیس سے اپنا پڑھنا شروع کر دیں سات بیس سے آٹھ بیس تک اس کے بعد آٹھ ہی سے دس بجے تک آپ اسی طرح اپنا ٹائم شیڈول کو گیارہ بجے تک لے جائیں اور مارننگ میں آپ پانچ بجے اٹھ جائیں اور اس کے بعد اسی طریقے کے مطابق اپنی آپ تیاری شروع کر دیں اور اگر آپ ایمننگ کے سوڈنٹ ہیں آپ مارننگ میں نہیں پڑھتے آپ ایمننگ میں پڑھتے ہیں آپ کی کلاس کا جو شیڈول ہے کالج میں آپ کی کلاس کو بارہ بجے شروع ہوتی ہے یا دو بجے شروع ہوتی ہے تو آپ اس طریقے کے مطابق ایڈیا سوڈنٹ آپ شام ٹائم میں آتے ہیں آپ عشاء کے بعد جس دو سبجیکٹ پڑھ لیں آپ آٹھ بجے سے دس بجے تک ان دو گھنٹوں میں صرف کوئی سے دو سبجیکٹ پڑھیں اور باقی سارا کا سارا جو ٹائم ٹیبل آپ اپنا مارننگ میں شیفٹ کر لیں مارننگ میں آپ پڑھنا شروع کر دیں تقریباً کوئی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایک ایک گھنٹہ اپنی کتابوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں چار گھنٹہ اس وقت پڑھ لیجئے تو آپ کا یہ ٹائم ٹیبل نہایت شاندار ٹائم ٹیبل ہوگا تو یہ مارنگ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے ایک گھنٹے کے وقفے سے ایک گھنٹہ آپ نے ہر کتاب کو دینے تو اسی طرح ڈیا سٹوڈنٹس سوائے اسلامیات کے اسلامیات مطالعہ کو آپ تیس منٹوں بھی پڑھ لیں آپ کے لیے اناف ہے سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی بیسٹ ٹیم ٹیبل فور امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹس کو اچھی لگی ہوگی ہم آنے والی جونسی وڈیوزوں اس میں باقی دیگر سٹوڈنٹس کے لیے بھی بات کریں گے جس میں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹس کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا کیا رکھے گا فی امان اللہ موسیقی